آج سے ہم شروع کریں گے ریونجر آف کاسمی گوست رائیڈر کومک بک کو یہ کومک بک باقی کے کومک سے تھوڑا ہٹ کر ہے اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو یہ سٹوری دکھائی جائے یہ کہانی ہے کاسمی گوست رائیڈر کی فرینک کیسل ایک یو ایس مارین اس نے اپنی پوری جندگی کی وار میں بتا دی اور جب وہ چھٹی لے کر گھر لوٹا تو اس نے کیا دیکھا اس کی فیملی اب نہیں رہی تھی اس کی فیملی ایک پروٹیسٹ میں ماری جا چکی تھی اور یہی سے جنم ہوا پنیشر کا فرینک نے اپنا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو پنیش کرنا شروع کر دیا تھا وہ جتنوں کو پنیش کرتا جاتا تھا اسے اتنے ہی برے لوگ اور ملتے جا رہے تھے اس کی اس عادت کے چلتے فرینک سے ایک ڈیول ڈیل کرتا ہے اب فرینک کیسل بن گیا تھا گھوست رائیڈر لیکن چیزیں بدلتی گئیں تھینوس نے لگ بھگ ساری یونیور سے لائف کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا اور اسی کے چپیٹ میں ارث بھی آ گئی سب مارے جا چکے تھے لیکن فرینک ابھی بھی جندہ بچا ہوا تھا کہ تب ہی ایک دن گیلیکٹس وہاں پر آ کر گرتا ہے جس نے فرینک کو اپنی کاسمک پاورز دیں تب جا کر فرینک بنا کاسمک گھوست رائیڈر فرینک ایک سمیہ پر تھینوس کے ساتھ کام کر چکا ہے گارجین آف گیلیکسی کے ساتھ کام کر چکا ہے ٹائم میں آگے پیچھے جا چکا ہے پر اب فرینک کے ساتھ کچھ الگ ہونے والا ہے فرینک کیسل جو لوگوں کو پنش کیا کرتا تھا آج اسے اس کے کاموں کی سجا دینے کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ اسے اس کے کاموں کے لیے پنش کیا جا سکے شیار سپرمیکس انٹرگیلیکٹک جیل یہ ایک ایسی جیل ہے جہاں پر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو یونیورس کے لیے خطرہ ہوتے ہیں اور یہ اتنے مجبوط جیل ہے کہ کوئی گارڈ بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا اور اب یہی پر کچھ گارڈ فرینک کیسل کو پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک گارڈ دوسری گارڈ سے کہتا ہے پتہ ہے یہ بندہ ارث سے ویلونگ کرتا ہے اور اس نے کئیوں کو مارا ہے تو دوسرا گارڈ کہتا ہے کیا سچ میں اس ڈیڑھ پسندی نے کئیوں کو مارا ہے خیر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ کلت کا صورت دیکھ بھی پائے گا اس نے چار مہینے پہلے کچھ سکرلت کو مارا ہے دو مہینے پہلے اس نے ایک بار میں لوگوں کو مارا ہے اور تو اور اس نے کچھ شیار کے گارڈس کو بھی مارا ہے جس پر پہلا گارڈ کہتا ہے کیا اس نے شیار کے گارڈس کو مارا ہے تب دوسرا گارڈ بتاتا ہے ہاں اس نے شیار کے کچھ گارڈز کو بھی مارا ہے اس سے پہلے اسے دوسری جیل میں بند کیا گیا تھا لیکن یہ وہاں سے بھاگ نکلا تب وہاں پر ہمارے مہان گلیڈیٹر نے آ کر اسے پکڑا اور اسے ہمیں سوپا تاکہ ہم اسے یہاں پہ اس جیل میں بند کر سکیں جس سے پہلا گارڈ کہتا ہے اسے دیکھ کے ایسا تو نہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ اتنا خطرناک ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک کیسل اس جیل کے ایک کیبین میں بند ہوتا ہے تو اس جیل کا ایک قیدی فرینک کے پاس آ کر اس کو گلا پکڑ کر کہتا ہے تو آخر تم یہاں پر آ ہی گئے فرینک تمہیں تو میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا جس پر فرینک کہتا ہے دیکھو مامو اب ان کو نہیں پتا کہ تم کون ہو اور میرا تم سے کیا پنگا ہے پر تمہاری بہتری کے لیے یہی سہی ہوگا کہ تم اسے دور رہو جس پر وہ قیدی کہتا ہے کہ دور رہوں تم نے میری بہن کو مارا تھا اور تم اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے دور رہوں اور اتنا کہہ کر وہ فرینک کو اتنا مارتا ہے کہ فرینک کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں اس کا پورا شریعت آڑا ٹیڑا ہو چکا تھا فرینک سملتے ہوئے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنی بھلائی کے لیے مجھ سے دور رہو لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں کیونکہ میں برے لوگوں کے ساتھ برا کرتا ہوں میں چاہوں تو کتنا بھی دھرماتما بن لوں کتنا بھی خود کو روک لوں لیکن تم جیسے لوگ مجھے وہ کرنے پر مجبور کر ہی دیتے ہو اور تب ہی فرینک جم کرتے ہو اس قیدی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے جرہ میری طرف تو دیکھو ہریہ اور یاد کرو کہ تم نے کتنے برے کام کیے ہیں اور اتنا کہتے ہی فرینک گھوست رائیڈر میں بدلنے لگتا ہے اور اپنی پیننس چیئر سے اس آدمی کو مار ڈالتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک اپنی کاسمی گھوست رائیڈر کی فار میں آ چکا تھا اور وہ وہاں اس جیل میں موجود جتنے بھی قیدی تھے انہیں ان کے برے کاموں کے لیے پنش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے مار رہا تھا جیسے اسے اب اس کام میں مجھا آنے لگا ہو جیسے اسے اب لوگوں کو مارنا پسند آنے لگا ہو فرینک کو اس طرح سے دیکھ کر باہر کھڑا دوسرا گارڈ کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ ایک انسان ہے جس پر پہلا گارڈ کہتا ہے شروعات میں تو مجھے بھی یہی لگا تھا اب ان دونوں گارڈ کو فرینک کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں پتا ہے کہ یہ دونوں لوگ ابھی بھی نئے ریکروٹ ہوئے ہیں تو ایک گارڈ کہتا ہے اگر اسی طرح سے یہ لوگوں کو مارتا رہا تو کہیں یہ پورا کیبن کو ہی نہ توڑ دے جس پر دوسرا گارڈ کہتا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں پوری جیل کو ہی نہ برباد کر دے لیکن گھوست رائیڈر تو اندر قیدیوں کو ان کی سجا دینے میں لگا ہوا تھا اس کے لڑنے کے طریقے سے پوری جیل دہلنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ گارڈ امرجنسی پروٹوکال کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور وہ شپ کو سلف بسٹرک موڈ پر ڈال دیتے ہیں جس کے چلتے وہ پوری شپ بری طرح سے بلاسٹ ہو جاتی ہے جاتا ہے ہفتوں تک کسی نے گھوست رائیڈر کو نہیں دیکھا کسی کو اس کے برے کاموں کے لیے پنش نہیں کیا گیا پھر ایک دن کچھ مہینوں بعد اسپیس میں ایک پائرٹ گروپ اس لوکیشن پر جاتا ہے جہاں پر کبھی وہ شیار کی جیل ہوا کرتی تھی تب ہی وہاں پر ایک پائرٹ کو ایک سکل ملتا ہے جس کو پکڑ کر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم لوگ جرا اس سے دیکھو ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک چیز اس بلاسٹ کو سروائیو کر پائی ہے پتہ نہیں یہ کتنے سمجھ سے یہی پر پڑی ہوگی اور آخر یہ سر کس کا ہوگا جس پہ باقی کے ساتھی اس سے کہتے ہیں کہ وہ اس کھوپڑی کو لے کر اتنا کیوریوس نہ ہو کیونکہ وہ کھوپڑی انہیں پیسے نہیں دلوائے گی اسی لیے اسے یہاں پر جو کچھ بھی قیمتی چیز مل رہی ہے وہ اسے اٹھا کر کلیکٹ کر لے تب کچھ دیر بعد وہ سوی لوگ وہاں سے قیمتی چیزیں اٹھا کر اپنے شپ پر آتے ہیں اور اس کو چیک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ایلین بتاتا ہے کہ اسے اس جگہ سے کھوپڑی بھی ملی ہے تو اس پائیرٹ ڈروپ سے ایک لڑکی جو کی ارچ سے بلونگ کرتی ہے اور اس کا نام کیمی ہے وہ کہتی ہے کیا تم اس جگہ سے بس اس کھوپڑی کو ہی لے کر آئے ہو جس پر وہ ایلین کیمی کو پکڑ کر کہتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کا بھی فیس اسی طرح سے جلا کر اپنی علماری میں سجا سکتا ہے جس پر کیمی اس ایلین کے ناک توڑتے ہوئے بولتی ہے کہ تم چاہو تو ایسا ٹرائی کر سکتے ہو پر وہ ایلین تب ہی کیمی کو گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کیپٹن بولیں تو میں تمہارا ابھی یہی پر کام تمام کر سکتا ہوں پر وہاں پر باقی کی لوگ اس سیچیشن کو سمحال لیتے ہیں تب وہ دونوں لوگ اپنے اپنے کیون میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ ایلین کی کیوریسٹی ابھی بھی اس سکل میں تھی وہ اسے بار بار پکڑ کر ہر اینگل سے گھما کر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خوپڑی آخر کس کی ہے اور میں اس خوپڑی کے ساتھ کیا کروں کیا میں اس خوپڑی کو الٹا کر کر اس میں کھچڑی کو پکا کر کھاؤں یا اسے کہیں پر چھپا کر رکھ دوں لیکن تب ہی اس خوپڑی سے آگ نکلنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ایلین کی کیبن میں ایک دھماکہ ہوتا ہے تب ہم شپ کے دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں جہاں پر کیمی جم کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کو اس کے ساتھیوں کو مار رہا ہوتا ہے لیکن کیمی ہیڈ فون لگائی ہوتی ہے تو اسے باقی کے شپ میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے جب کیمی نہا رہی ہوتی ہے تب بھی اس کے باقی کے ساتھی اسے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اپنی جلتی ہوئی چین سے اس شپ کے کرو کو مار رہا ہوتا ہے کیمی اب نہا دو کر ناشتہ کرتی ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اس جگہ سے جو کچھ بھی چورایا تھا اس سامان کو خریدنے کے لیے بائر اسے کہاں پر ملیں گے جس کیلئے وہ اپنے کیپٹن کو کال کرتی ہے لیکن کیپٹن کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے کیمی خود کیپٹن کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیمی کیپٹن کے روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کیپٹن آپ نے میری کال کو جواب کیوں نہیں دیا اور تو اور یہاں پر باقی کے لوگ کافی آلسی ہو گئے ہیں کوئی بھی کال کو جواب نہیں دے رہا ہے خیر میں سامان کی لسٹ لائی ہوں آپ جرہ اسے چیک کر کر مجھے بتائیں گی کہ ہمیں کہاں پر بیچنا ہے اور کیمی جیسے ہی کیپٹن کی چیئر گھوماتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ کیپٹن اب ماری جا چکی تھی تب ہی وہاں پر گھوست رائیڈر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ماری گئی پر اب باری تمہاری ہے میں تمہیں بھی تمہارے کاموں کی سجا دوں گا جس پر کیمی گھوست رائیڈر پر گولیاں چلاتے ہو وہاں سے بھاگنے لگتی ہے گھوست رائیڈر کہتا ہے اچھا تو تم مجھ سے بھاگ رہی ہو تو اب میں تمہارے پیروں تلے جمین ہی ہٹا دوں گا اور اتنا کہتے ہی بھوم گھوست رائیڈر اپنی کاسمک پاور سے اس شپ کے ہر ایک پارٹ کو الگ الگ کر دیتا ہے تب گھوست رائیڈر کیمی کے پاس جا کر کہتا ہے اوہ دیکھو تو بچی فیس ماسک لگا کر ابھی بھی سپیس میں سانس لے رہی ہے لیکن تم ایسا زیادہ دیر تک نہیں کر پاؤگی تم میری آنکھوں میں دیکھو اور یاد کرو کہ تم نے کیا کیا برے کام کیے ہیں اور اتنا کہہ کے گھوست رائیڈر کیمی پر اپنی پینن سٹیر یوز کرنے لگتا ہے اور گھوست رائیڈر کیا دیکھتا ہے کہ کیمی نے ڈریکس در ڈسٹروئر کے ساتھ کام کیا ہے کچھ ہیروز اور کچھ برے لوگوں کے ساتھ بھی مل کر کام کیا ہے دراصل یہ کیمی وہی لڑکی ہے جب انہیلیشن ایونٹ کے دوران ڈریکس در ڈسٹروئر ارث پر آیا تھا تب کیمی بھی ڈریکس کے ساتھ چلی گئی تھی اور ڈریکس نووہ کے ساتھ مل کر تھینوس اور انہیلیشن کو ہرایا تھا اور اگر آپ لوگ اس ایونٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ پر مجھے بتا سکتے ہیں میں اس ایونٹ پر بھی ویڈیو بنا دوں گا کیمی نے اپنی جندگی میں کافی مشکل سمیہ بھی دیکھا تھا وہ بھلے ہی بھلے لوگوں کے ساتھ رہی تھی پر اس نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی سول ایمپیور ہو کیمی کی سول کو پیور دیکھ کر گوسترائیڈر کہتا ہے میں تمہیں نہیں مار سکتا تمہاری سول تو پیور ہے کیمی کہتی ہے تم یہ سب کیا بول رہے ہو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے گوسترائیڈر کہتا ہے میں تمہیں پنش نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری سول پیور ہے اور اتنا کہہ کر گوسترائیڈر وہاں سے جانے لگتا ہے تو کیمی کہتی ہے کیا تم پاگل ہو مانا تمہاری جلتی ہوئی کھوپڑی ہے تم لوگوں کو جلا سکتے ہو پر کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ شیپ کس کی تھی اور تم نے کس کے کارگو کو اس کی جگہ پر پہنچانے سے روکا ہے یہ شیپ کاسمک کنگ کی ہے وہ اب مجھے نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں اور مجھے ہم دونوں کو ہی مار دے گا اس لیے تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو پر اس جگہ سے دور کوئی شخص ایسا تھا جو کیمی اور گھوست رائیڈر پر نجر رکھ رہا تھا اور وہ ان دونوں کی باتوں کو سن کر اپنے کمپیوٹر سے ہوتل انفرنو چلنے کے لیے کہتا ہے تب وہ شخص ہوتل انفرنو میں آ کر کہتا ہے مہفیسٹو تم کہاں پر ہو تب ہم دیکھتے ہیں کہ مہفیسٹو جو کی ہل کا راجہ ہے وہ اس شخص سے کہتا ہے اوہو کاسمک کنگ تو تم یہاں پر کیسے تمہیں تو دیکھے ہوئے کافی ٹائم بھیج چکا ہے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو جس پہ کاسمک کنگ کہتا ہے مجھے تم سے فرینک کیسل کی سول کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تب مہفیسٹو فرینک کی سول کو دکھاتا ہوئے پوچھتا ہے کہ تم فرینک کی سول کے بارے میں آ کر کیا جاننا چاہ رہے ہو اور مہفیسٹو کی انہی لائنز کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پہلا اپیسوڈ پسند آیا ہے تو اسے لائک جرور کرنا جس سے میں اس کا نیکسٹ اپیسوڈ جلدی لاسکوں تو اب میں چلتا ہوں آپ میری باقی کی ویڈیوز انجوائے کریں اور خوش رہے ہیں فرینک کیسل نے کچھ ٹائم کو شانت رہ کر اپنے اندر کے گھوست آئیڈر کو بند کرنے کی کوشش کی وہ اس کی لئے جیل میں بھی جانے کو ریڈی ہو گیا پر وہاں تو گنے گاروں کا جمعورہ تھا فرینک پھر بھی اپنے پر کنٹرول کیے تھا وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے جگہ میں وہ زیادہ دیر تک شانت نہیں رہ پائے گا پر پھر بھی وہ شانت تھا لیکن تب ہی اس پہ ایک قیدی جھگڑ پڑتا ہے کیونکہ فرینک کا اس کے ساتھ پرانی دشمنی چل رہی تھی اور پھر تب ہی فرینک کیسل خود سے کنٹرول کھو دیتا ہے اور پھر وہ ایک بار پھر سے گھوست آئیڈر بن کر وہاں سبھی قیدیوں کو ختم کر دیتا ہے پر اس جیل میں سیلف ڈسٹرک موڈ کے چلتے وہ جیل وہی پر بلاسٹ ہو جاتی ہے کچھ دنوں بعد جب اس جگہ پر کچھ پائیریٹس آتے ہیں تو وہاں پر انہیں گھوست آئیڈر کا اسکل ملتا ہے اور ایک بار پھر سے گھوست آئیڈر واپس لوٹ آتا ہے گھوست آئیڈر ایک ایک کر کے ان سبھی کو پنیش کرتا ہے لیکن اس پائیریٹ گروپ میں ایک لڑکی جس کا نام کیمی تھا وہ بچ جاتی ہے کیونکہ اس کی سول پیور تھی لیکن کاسمک کنگ گھوست آئیڈر کی حرکتوں سے کافی ناراض تھا اور میفیسٹو کے پاس فرنگ کے سول کے لیے جاتا ہے اب آگے کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہوتل انفرنو سے جہاں پر میفیسٹو کی حالت اچھی نہیں تھی کاسمک کنگ میفیسٹو سے فرنگ کی سول کو چھین لیتا ہے میفیسٹو کاسمک کنگ سے کہتا ہے تمہیں اتنی سولز میں صرف فرنگ کی سول ہی کیوں چاہیے جس پہ کاسمک کنگ کہتا ہے اس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ویسے بھی اس یونیورس میں ہر کسی چیز کی ایک کیمت ہوتی ہے تو میفیسٹو کہتا ہے لیکن اس کا میرے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا جس پہ کاسمک کنگ وہاں سے جاتا ہوئے بولتا ہے کہ میں کسی کانٹریکٹ کو نہیں مانتا ہوں جب کاسمک کنگ اپنے شپ پر آتا ہے تو اس کا ایک ساتھی کاسمک کنگ کو بتاتا ہے کہ اس کی مائننگ فیسلیٹی میں کوئی بہت بڑی گڑھ بڑ ہوئی ہے جس پہ کاسمک کنگ اس کی گردن پکڑ کر کہتا ہے کہ شکل اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا کم سے کم خبر تو اچھی دیا کرو اچھا مجھے دکھاؤ کہ کیا گڑھ بڑ چل رہی ہے وہاں پر جس پہ اس کا ساتھی کہتا ہے گڑھ بڑ نہیں مہا گڑھ بڑ چل رہی ہے اور میرے حساب سے یہ وہی بندہ ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں تب کاسمک کنگ سامنے سکرین پر اپنی مائننگ فیسلیٹی کی فٹیج دیکھتا ہے جس میں کاسمک گھوش رائیڈر کاسمک کنگ کی ڈرگ مائننگ کے اڈے کو پوری طرح سے برباد کر چکا تھا یہ دیکھ کر کاسمک کنگ کو اور گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھی کو فارتے ہوئے کہتا ہے ہاں تم نے صحیح کہا تھا میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا وہیں گھوش رائیڈر کیمی کے ساتھ مل کر اس پوری فیسلیٹی کو تباہ کر کر جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پیچھے سپائس ٹروائن آ کر ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیمی اپنی گن سے انہیں مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گھوش رائیڈر کیمی کی ہاں سے اس کی گن کو چھین لیتا ہے اور کہتا ہے تم کسی کی جان نہیں لے سکتی ہو جس پہ کیمی کہتی ہے لیکن کیوں میں جان کیوں نہیں لے سکتی ہوں تم نے یہاں ہجاروں لوگوں کو مار ڈالا اور میں بس ایک میکینیکل کیڑے کی جان نہیں لے سکتی کیمی کہتی ہے میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی پیور سول ہوں میں نے چوری کی ہے گاڑیاں چورائی ہیں اور میں نے پوکر کو بھی کھیلا ہے جس پہ گھوش رائیڈر کہتا ہے دیکھو کیمی تمہاری سول کافی امپورٹنٹ ہے ایسی سول آج کل دیکھنے کو کم ہی ملتی ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے امپور ہو جس پہ کیمی کہتی ہے کہ اگر میری سول امپور ہو گئی تو کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جس پہ گھوش رائیڈر کہتا ہے ہاں میں تب تمہیں بھی مار ڈالوں گا جس پہ کیمی کہتی ہے تم سچ میں بہت برے انسان ہو ڈرگ فیسلیٹی کو ڈسٹروائے کرنے کے بعد گھوش رائیڈر ٹرینچ آف نیٹل لیکس کی فیسلیٹی میں آ جاتا ہے اور وہ وہاں بھی موجود سبھی لوگوں کو پنش کرنے لگتا ہے اور یہ فیسلیٹی بھی کاسمیک کنگ کی تھی تو اس فیسلیٹی کا ہیڈ کاسمیک کنگ سے کمیونیکیٹ کر کر بتاتا ہے کہ ایک جلتی خوبڑی والا آدمی یہاں پر سب کچھ برباد کر رہا ہے وہ سب کو ایسے مار رہا ہے جیسے وہ کوئی وحشی درندہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس نے کتنا نقصان کر دیا ہے جس پہ کاسمیک کنگ کہتا ہے کہ اب تو مجھے بتانے لائک رہے بھی نہیں ہو تب وہ ہیڈ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور تب ہی گھوست رائیڈر اس ہیڈ کے پیچھے سے اپنی تلوار گسیڑتے ہوئے کہتا ہے اوہ سواری میں نے تمہاری ویڈیو کال کو ڈسٹرپ کیا یہ دیکھ کر کاسمیک کنگ بہت گسے میں آ جاتا ہے کیونکہ گھوست رائیڈر نے کاسمیک کنگ کا بہت زیادہ نقصان کر دیا تھا وہیں دوسری طرف گھوست رائیڈر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا وہ تو کاسمیک کنگ کا نقصان کرنے کے بعد نو فینر ڈینر ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے فرینک کیمی سے کہتا ہے پتہ ہے یہاں کا برگر پورے علاقے میں سب سے زیادہ فیمس ہے جس پر کیمی کہتی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ یہاں پر برگر کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں جس پر گھوست رائیڈر کہتا ہے ہاں یہ تو ہے انہیں میں دیکھ لوں گا تم بس کھانے پر دھیان دو پھر صرف تین منٹ بعد ہم کیا دیکھتے ہیں گھوست رائیڈر نے ان گنڈوں کی حالت ڈھیلی کر دی تھی لیکن کیمی ابھی بھی فرینک پر گصہ آتے ہوئے کہتی ہے تم نے اکیلے پھر سے ان سبھی کو مارا اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیا تو گھوست رائیڈر کہتا ہے ارے اتنا بھی گصہ کیا کرنا تم یہ فرینچ فرائز کھاؤ یہ بھی اس جگہ کا فیمس ہے جس پر گھوست رائیڈر کہتی ہے نہیں مجھے نہیں کھانا ہے فرینک کہتا ہے کھالو کیونکہ یہ ریسٹورنٹ اب برباد ہو گیا تو آگے پتا نہیں ہمیں کہاں اور کب کھانا ملے اور پھر وہ دونوں لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں پر وہیں پر کوئی چھپا ہوا ایلین کہتا ہے مجھے ان کی لوکیشن کے بارے میں ماسٹر کو بتانا ہوگا اس کے بعد فرینک ایک دوسری جگہ پر پہنچ کر کہتا ہے کیمی یہ جگہ دیکھ رہی ہو اسے زیمونائٹس نے صدیوں پہلے اپنے کبجے میں کر رکھا ہے اب وقت آ گیا ہے اس جگہ کو ان زیمونائٹس سے مکتی دلانے کا پر پہلے مجھے ایک کام کرنا ہوگا اور وہ ہے تمہاری سیفٹی پھر گھوست رائیڈر کیمی کو چین سے باندھ کر اس جگہ پر چلا جاتا ہے پر ادھر کیمی وہ خوش نہیں تھی کیونکہ اسے کچھ بھی ایڈونچر کرنے کو مل ہی نہیں پا رہا تھا پر تب ہی اس جگہ پر جیمونائٹس کے ایک بڑی شپ آتی ہے کیمی کہتی ہے فرینک یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ سمجھ ہوں پر وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میں نے اس پیس میں کئی جگہ پر کافی سمجھ بٹایا ہے اور اسی لیے اب مجھ میں کافی اسکلز آ چکی ہیں کیمی اپنے آپ کو ان چین سے آجات کر لیتی ہے اور اپنے سامنے والی شپ میں گھستے ہوئے کہتی ہے فرینک کو لگتا ہے کہ میں بس ایک بچی ہوں پر میں نے انہیلیشن ویو کا سامنا کیا ہے وہ بھی تب جب میں دس سال کی تھی میں نے ڈریکس دا ڈسٹروئر سے ٹریننگ لی ہے گمورا نے مجھے ہر کسی کے داؤن پیچ کو سمجھنا سکھایا ہے میں بھلے ہی ایک ہیومن ہوں پر میں نے اس پیس میں سروائیو کیسے کرنا ہے یہ سیکھ لیا ہے میں کیمی ہوں اور اب میں کچھ لوگوں کو پنش کرنے والی ہوں اور پھر کیمی اس شپ میں موجود لوگوں کو پنش کرنے لگتی ہے وہیں اندر کھڑا شپ کا کیپٹن کاسمیک کنگ کو کال کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سب کو جلا رہا ہے وہ ہم سب کو مار ڈالے گا آپ ہی کچھ کرو اس نے ہمارا سارا مال بھی برباد کر دیا ہے اور پھر تبھی گھوست رائیڈر اپنی پاور سوز پوری شپ کو بیچ سے آدھا آدھا کر دیتا ہے کیمی کہتی ہے دیم ایٹ فرانک تم نے مجھے پھر سے کچھ نہیں کرنے دیا کیمی کا پارہ بہت بڑھ چکا تھا کیمی کہتی ہے فرانک تمہارا یہ پلان لوگوں کو پنش کرنا ایک دم ہی بکواس پلان ہے تم بھی انہی لوگوں کے جیسے ہی ہو تم بھی انہی کی طرح evil ہو تمہیں تو بس لوگوں کو مارنا اچھا لگتا ہے اور اس سے تم لوگوں کو پنش کرنا کہتے ہو بلکہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح برے اور corrupt ہو جس پہ فرانک کہتا ہے میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں بھی انہی کے طرح ہوں پر میں الگ ہوں شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کیمی جب مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتانا ہوگا جو تم نہیں جانتی ہو میں ایک سمیہ پر انسان ہوا کرتا تھا اور میری فیملی کو انہی جیسے بلے لوگوں نے مار دیا تھا میری ایک معصوم سی بچی تھی آج اگر وہ جندہ ہوتی تو وہ شاید تمہاری ہی ایج کی ہوتی اور میں نے اسی دن دنیا سے برائی کو ختم کرنے کی قسم کھائی جس کے چلتے میں نے اپنی سول کو ایک ڈیمن کو بیچ دیا اور تب سے اب تک میں ہر اس برے انسان اور ایلین کو پنش کرتا رہا ہوں جو کی معصوموں کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور گھوست ٹرائیڈر یا پھر پنشر بنے میں میں تو بس شانتی سے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر تب ہی پیچھے سے کوئی جوڑ جوڑ سے ہستے ہوئے کہتا ہے تم اور شانتی سے نا منہ نا تمہاری جندگی میں شانتی تو کہاں لکھی ہے ویسے مجھے ماف کرنا کہ میں نے تمہاری ایموشنل باتوں میں انٹرپٹ کیا پارف وقت آ گیا ہے کہ تم میرے نقصان کی بھرپائی کرو کیمک گھبراتے ہوئے کہتی ہے فرینک یہ وہی ہے یہ ہی کاؤسمک کنگ ہے فرینک پیچھے پلٹ کر کہتا ہے تو یہ ہے کاؤسمک کنگ تمہارا کر کر کہتا ہے تو اب بتاؤ فرینک تمہارا اس پر کیا کہنا ہے اور پھر تب ہی ان دونوں میں ڈیڈلی بیٹل شروع ہو جاتی ہے کاؤسمک کنگ اپنے ٹینٹیکل سے فرینک کو جوردار ہٹ کرتا ہے جس سے فرینک دور جا کر گرتا ہے کیمی بھی اپنی کوشش کرتی ہے لیکن کاؤسمک کنگ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے لڑکی تم نے مجھے بہت حیران کیا ہے تم ماسوم تو بلکل نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے تمہیں اپنے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے نیچے کاؤسمک کنگ کے ٹینٹیکل سے دبا گھوز سرائیڈر چلاتا ہے اسے چھوڑ دو اور مجھ سے مقابلہ کرو جس پر کاؤسمک کنگ کہتا ہے چھوڑ دوں تو لو میں نے چھوڑ دیا اور اتنا کہہ کر کاؤسمک کنگ کیمی کو ایک وارم ہول میں فیک دیتا ہے کیمی چلاتی ہے فرینک میری مدد کرو فرینک بھی بس یہی چلاتا ہے کیمی اور گھوز سرائیڈر کیمی کی مدد نہیں کر پاتا ہے کیونکہ وہ گاؤسمک کنگ کے ٹینٹیکلز میں دبا تھا اور کیا اس طرح سے کیمی کا انتھ ہو جائے گا ارتھ کی بو وچی جس نے دس سال کے عمر میں انہیلیشن بیو کا سامنا کیا تھا اس کا جیبن کیا آپ سماپت ہو جائے گا یہ جاننے کیلئے آپ کامکس کمیونٹی یوٹیوب چینل سے جڑے رہے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے میں شرم بلکل مت کرنا تو اب میں چلتا ہوں آپ میری باقی کی ویڈیوز انجوائے کریں اور خوش رہیں کیمی جس سے مل کر فرینک کو ایک امید ملی تھی حالانکہ وہ اپنے مجاز سے بلکل بھی بدلہ نہیں تھا پر اب کئی سالوں کے بعد فرینک کو کسی کی پرواہ ہو رہی تھی اسے ایک لڑکی کی پرواہ ہو رہی تھی جس میں فرینک اپنی بیٹی دیکھتا تھا فرینک جہاں کہیں بھی لوگوں کو پنش کرنے جا رہا تھا وہاں وہ یہ سنشت کر رہا تھا کہ کہیں کیمی کی ہاں تو کوئی بڑا کرائم نہ ہو جائے وہیں دوسری طرف کاسمیک کنگ کو فرینک نے کچھ زیادہ ہی کم سمجھ لیا تھا فرینک نے کاسمیک کنگ کا بہت زیادہ نقصان کر دیا تھا جس وجہ سے کاسمیک کنگ کافی گسے میں تھا اور اب کاسمیک کنگ فرینک کے سامنے اپنے نقصان کا بدلہ لینے کیلئے کھڑا ہے تو گائز یہی تھا جو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا تو اگر آپ میں اسے کوئی ویور اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو میں اسے یہی کہنا چاہوں گا کہ اسے اس سٹوری کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اس سٹوری کے اپیسوڈ ون سے اس کے شروعات کرنی چاہیے تو اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں کیمی وارم ہول میں گر رہی تھی اور وہ مدد کیلئے فرینک کو آواز دے رہی تھی فرینک کیمی کی مدد تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے کوسمنی کینگ نے اپنے پیرو ترے دبا رکھا تھا یہ بالکل وہی سچویشن تھی جب فرینک ایک بار اپنی اصلی بچی کو نہیں بچا پایا تھا فرینک تب بھی بیبس تھا اور آج بھی وہ بیبس ہی ہے فرینک اپنی پوری ریج میں گصاتے ہوئے کوسمنی کینگ پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنی چین سے باندھ لیتا ہے کوسمنی کینگ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ چین مجھے روک پائیں گی اور تم نے تو مجھے صحیح سے باندھا بھی نہیں ہے تم آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہو جس پہ گھوست رائیڈر کہتا ہے میں تمہیں اب جلانے والا ہوں ڈیمن اب تم جانوگے کہ ہیل فائر کیا ہوتی ہے جس پہ کوسمنی کینگ گھوست رائیڈر کو چڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے کیا سچ میں تم مجھے جلا پاؤگے چلو تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو اور اتنا کہہ کر وہ فرینک کی چین سے خود کو آجاد کر لیتا ہے اور فرینک پر اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے تم نے کیا سوچا تھا کہ تم میرا نقصان کر دوگے میری آدمیوں کو مار دوگے اور یہاں سے چلتے بنوگے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا اگر تم نے ایسا سوچ کر کچھ بھی کیا تھا تو تم یہ جان لو کہ تم نے میرے بارے میں تو بلکل ہی گلت سوچا تھا تم نے بھلے ہی میرے امپائر کا ایک چھوٹا سا حصہ ختم کیا ہو لیکن اس سے تم نے میری پرائیڈ کو ہرٹ کیا ہے اور اب تم میری ریج دیکھو گے اور اتنا کہہ کر کاؤسمیک کنگ کا وار سیدھا گھوست آئیڈر پر جس سے گھوست آئیڈر دور ایک پلینٹ پر جا گرتا ہے گھوست آئیڈر پہلے ہی اپنی ریج میں تھا اوپر سے کاؤسمیک کنگ کے فائر بلاسٹ کی وجہ سے گھوست آئیڈر اس پلینٹ پر سیدھا کسی جلتے ہوئے میٹیور کی طرح ٹکراتا ہے جس سے وہ پوری جگہ ہی برباد ہو گئی وہاں پر رہنے والے معصوم لوگ ایک ہی جھٹکے میں جل کر راک ہو گئے تب ہم دیکھتے ہیں وہ سمیں جب فرینک حیصل مرنے کے بعد ہیل پہنچا تھا فرینک اپنے سامنے اس ہیل کو دیکھ کر حیران تھا کہ تب ہی اس کے پاس ہیل کا راجہ میفیسٹو آتا ہے فرینک پوچھتا ہے آخر تم کون سے ڈیویل ہو اور میفیسٹو پر چوڑ میں اپنی گنتان دیتا ہے جس پہ میفیسٹو سے شاند کر کے بتاتا ہے کہ اس کا نام میفیسٹو ہے اور اس نے فرینک کو یہاں پر ایک مقصد کے لیے بلایا ہے جس پر فرینک کہتا ہے تمہارا کیا مقصد ہے تو میفیسٹو کہتا ہے تم لوگوں کی جان لیتے ہو اور میں ان کی سولز کو لیتا ہوں تم نے ابھی تک جس حساب سے لوگوں کی جانیں لی ہیں اس طرح سے تو میں تم سے کافی خوش ہوں اور اسی لیے میں تم سے ایک کانٹریکٹ کرنا جاتا ہوں سول کے بدلے سول کا تم اگر اپنی سول مجھے گروی رکھ دوگے تو میں تمہیں وہ پاورز دوں گا جس وجہ سے تم لوگوں کو پنیش کر سکوگے اور تمہارا کوئی بھی بال بھی باقا نہیں کر پائے گا پر اگر تم میرا یہ کام کرنے کو منع کر دوگے تو بیٹا تم بھی کوئی دودھ کے دھولے تو نہیں ہو تم نے بھی ہجاروں کرائمز کیے ہیں جن کی سجا کے طور پر میرے یہ ڈیمن تمہیں بہت درد دیں گے اور تم دنیا کے اندھے تک یہیں پر اپنے گناہوں کی سجا بھگتتے رہو گے تو اب باری تمہاری ہے فرینک تم اس میں سے کیا چنتے ہو جس پہ فرینک اپنی سول کو داؤں پر لگا کر لوگوں کو پنیش کرنا چنتا ہے پیرا فرینک اٹھ چکا تھا وہ خود کو سمالتے ہوئے کہتا ہے اوہ تو یہ بڑے لمبے سمیہ بات کو اتنا چیلنجنگ ملا ہے کہ یہ میری جان لینے والا ہو جس پہ کاسمیک کنگ کہتا ہے تم گلت سوچ رہے ہو فرینک یہاں تمہیں مارنا کون چاہتا ہے تم جرح یہ اپنے سامنے دیکھو یہ پلینٹ خوشا لوگوں سے بھرا ہوا تھا یہاں کے رہنے والے سکالر تھے پیسفل تھے وہ یونیورس کے لئے ایک جروری حصہ تھے پر اب دیکھو یہاں کی دھرتی پر صرف راک ہی راک فیلی ہوئی ہے وہ بھی جانتے ہو کیوں کیونکہ یہاں پہ دو لوگوں نے خود کے پرائیڈ کے لئے لڑنا زیادہ سہی سمجھا اور اتنا کہہ کر کاسمیک کنگ گھوش رائیڈر کو پکڑ کر وہاں کے موجود سمندر میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے جرح یہاں بھی دیکھو تم تمہاری ہیل فائر سے بچنے کے لئے لوگوں نے سمندر کا سہارہ لیا لیکن وہ یہاں پر بھی مارے گئے جانتے ہو کس کی وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے مانسٹر وہ تمہاری وجہ سے مارے گئے تو اب مجھے بتاؤ کہ تم خود کو کیسے پنش کرنے والے ہو فرینک یہ دیکھ کر کافی بھڑک جاتا ہے اور وہ اپنی فل پاور میں آ کر کاسمیک کنگ کو وہ سمندر سے باہر فیک دیتا ہے اور اس پہ تاور توڑ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن کاسمیک کنگ پھر بھی یہی کہتا ہے دیکھو تو لیٹل فرینک اپنے فیلئر جان کے کتنا گصہ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں فرینک تم نے اپنی جندگی میں کیا کیا سہا ہے میں نے وہ سبھی کہانیاں سنی ہیں جس میں تمہارے فیلئر کے قصے ساف ساپ جھلگتے ہیں تم اس جنگ میں اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا پائے تم اپنی فیملی کو نہیں بچا پائے ارے تم نے تو اپنی پوری جندگی کرائم کو ختم کرنے میں لگا دی پر تم تو کرائم کو روکنا تو دور تم اسے کم بھی نہیں کر پائے بلکہ لوگوں نے تمہارے طریقے کو ہی ایک نئے کرائم کتنے بدلتے دیکھا ہے میں نے تمہاری وہ کہانی بھی سنی ہے جب تمہارے سامنے ہیروز مارے گئے تھے تب تم نے اس تینوس کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں تم نے اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا مجھے تو ایسا لگتا ہے تم ہر جگہ سے تھکرائے گئے ہو تمہیں تو ڈیتھ نے بھی تھکرائے دیا ہے اور اتنا کہتے ہوئے کاؤس می کینگ ایک بھا فیل سے گھوست رائیڈر کو جمین پر لا کر پٹک دیتا ہے پر اب بہت ہو چکا تھا گھوست رائیڈر اپنی فل انرجی کے ساتھ کاؤس می کینگ پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے کچھ ایسا بتاؤ جو میں نہیں جانتا ہوں جس کے بعد گھوست رائیڈر اپنی بائی کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے میں نے اتنے لمبے سمیہ تک اپنی جندگی کو جیا ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا لیکن اس یونیورس نے مجھے ایک چیز اچھے سے سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس یونیورس میں جیت کبھی بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی ہے برائی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے پر اسے کسی کو تو روکنا ہی ہوگا اور اتنا کہہ کر گھوست رائیڈر کاؤس می کینگ کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے گھوست رائیڈر کہتا ہے میں یونیورس میں برے لوگوں کو پنیش اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ برے ہیں میں انہیں اس لیے پنیش کرتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی یہ یونیورس مر رہا ہے یہاں رہنے والے اچھے لوگ ان برے لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں اور اب جب میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے تو اب مجھ میں کسی بھی تنہ کے کوئی بھی دیان نہیں بچی ہے اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کے لیے سزا دی جائے جس پہ کاؤس می کینگ گھوست رائیڈر کو روکتے ہوئے کہتا ہے ہاں تم نے صحیح کہا تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے میں اپنی ہار سویکار کرتا ہوں اور کیا میں تمہیں کچھ آفر کر سکتا ہوں اور اتنا کہہ کر کاؤس می کینگ گھوست رائیڈر کو اس کی سول آفر کرتا ہے اپنی سول کو اس طرح سے دیکھ کر فرینک شانت ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو میری سول ہے کاؤس می کینگ کہتا ہے ہاں تم چاہو تو اس سول کو لے سکتے ہو اور اپنی انت جندگی سے چھٹکارہ پرابت کر سکتے ہو تم اسے لے کر انسان ہونا فیل کر سکتے ہو لو تم اسے لے لو اور اپنی لائف کو انجوائے کرو گائز فرینک کے لئے کافی ایموشنل پل تھا اپنی سول کے بینا فرینک نہ جانے کتنے سالوں سے جندہ یوں ہی بے مقصد سب بھٹک رہا تھا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنے ہی بھیانک منجر دیکھے تھے اگر شاید فرینک کے سول اس کے پاس ہوتی تو اسے اتنے برے دن دیکھنے کو نہیں ملتے جس وجہ سے فرینک کاسمیک کنگ سے اپنی سول کو لے لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ انسانی شریر میں ٹرانسفور ہونے لگتا ہے لیکن اس وقت فرینک نے کافی بڑی گلتی کر دی تھی جس کا انداجہ اسے ابھی بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ اب جب پنیشر کے پاس اس کی سول آ گئی تھی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اب فرینک کو مارا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کاسمیک کنگ کے گندے سے ہونٹوں پر ایک گندی سی سمائل دیکھتے ہیں اور یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنی سول کے آ جانے کی وجہ سے فرینک اب کمجور پڑ جائے گا اور کیا وہ اس چکر میں مارا جائے گا یہ بات آپ مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے گا باقی آگے کیا ہوگا یہ تو ہم اگلے اپیسوڈ میں ہی جان پائیں گے تو اب میں چلتا ہوں آپ میری باقی کی ویڈیوز انجوائے کریں ایک سمائے پر فرینک نے میفیسٹو کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ فرینک میفیسٹو سے میلی پاور سے گھوست رائیڈر بن کر اسے لوگوں کی سول پروائیٹ کرتا رہے گا پر اتنے سمائے سے ایک ہی کام کرتے ہوئے لوگوں کو پنش کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں فرینک اپنے لائف سے اوپ چکا تھا اس نے ایک سمائے پر ایسا ویرانہ پن بھی دیکھا تھا جب پورے یونیورس میں صرف گنے چونے لوگ ہی بچے تھے پر جب ایک واپ پھر سے یونیورس واپس سے جندہ ہوا تو فرینک کو یہ چیز اچھی لگی کیونکہ یونیورس میں اب لوگ موجود ہیں پر لوگوں کی ہونے سے فرینک کے سامنے پھر سے وہی پرانے دل لوٹ آئے تھے کیونکہ اس کے پاس پنش کرنے کے لیے کافی لوگ تھے پر جب اسے کیمی ملی تب اس کی جندگی کو ایک ٹھہراغ ملا لیکن یہ جیدہ سمائے تک نہیں تھا کیونکہ فرینک جو خودی ایک مسیوت ہے اس پہ کاؤسمیک کنگ مسیوت بن کر سامنے آ گیا اور اس نے فرینک سے کیمی کو دور کر دیا پر کاؤسمیک کنگ کا ارادہ صرف کیمی کو فرینک سے دور کرنا نہیں تھا اس کا اصل مقصد تو تب سمجھ آیا جب اس نے فرینک کو اس کی سول لوٹ آ دی جیسے پا کر فرینک اپنے گھوست ریڈر والے کر سے مکت ہو گیا تھا اور اب کاؤسمیک کنگ کے چہرے پر الگ ہی اسمائل آ گئی تھی کیونکہ کاؤسمیک کنگ کا بنایا پلان اب سکسس ہو چکا تھا تو گائز یہی تھا جو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا اور آج کے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیا فرینک کاؤسمیک کنگ کا سامنا کر پائے گا تو سسمیلز کو دور کرتے ہوئے کہانی کو شروع کرتے ہیں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے دو بچوں سے جو کی بلوک سے کسی سٹرکچر کو بنا رہے ہوتے ہیں ایریسیا کہتی ہے ایمی کیا یہ پورا ہو گیا بتاؤ نا کیا یہ پورا ہو گیا ایریسیا کہتا ہے ایریسیا تم بس شاند رہو بس ایک بلوک باقی ہے اور پھر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں نے 26,375 بریکس سے ایک ایگو دا لیونگ پلانٹ کا سٹرکچر بنایا تھا جسے بنا کے یہ کافی خوش تھے پر ان کی یہ خوشی تب حیرت میں بدل جاتی ہے جب وہاں پر کیمی وارم ہول سے دوسری سائٹ سے باہر آ کر اچانک سے یہ کہاں سے آ گئی ایریسیا کہتی ہے ایمری اس کے پاس نہ جاؤ مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے میرے خیال سے ہمیں یہاں پر ڈیڈی کو بلانا چاہیے جس پر ایمری کہتا ہے نہیں اگر ڈیڈی یہاں آ گئے تو وہ اس کو پکا مار ڈالیں گے اور تب ہی وہاں پر ان بچوں کے ڈیڈی آ جاتے ہیں جو گصات ہوئے بولتے ہیں تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ شاندی سے کھیلا کرو مجھے کام میں ڈسٹرپ ہو رہا ہے کیمی یہ دیکھ کر سوچتی ہے اچھا تو کاؤسمیک کنگ کی فیملی بھی ہے پر میں تو دو منٹ پہلے ہی کسی اور کاؤسمیک کنگ سے لڑ رہی تھی تو یہ کون ہے وہیں پر کاؤسمیک کنگ بچوں کو ڈاٹ رہا ہوتا ہے جس پر بچے کہتے ہیں ساری ڈیڈی آپ سے کوئی دھڑم دھڑام نہیں ہوگا سچی میں بالکل نہیں ہوگا جس پر کاؤسمیک کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے بچے کاؤسمیک کنگ کے جانے کے بعد کیمی کو وہاں پر ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن کیمی تب تک اس روم سے باہر آ چکی تھی کیمی سوچ رہی ہے تو اس کی فیملی ہے اور دو عجیز سے بچے ہیں لیکن مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا وہیں پر دو ورکر آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ لیٹ ہو آج تو وہ پکہ ہم کو نوکری سے نکال دیں گے جس پر دوسرا والا کہتا ہے ہم کوئی بہانہ مار دیں گے کہہ دیں گے کہ ہماری کڈنی کو بخار ہو گیا تھا ان کی باتوں کا فائدہ اٹھا کر کیمی ان کی ٹیبل میں گھوچ جاتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کاؤسمیک کنگ کو جو کہ اپنی میٹنگ روم میں لوگوں سے اپنے پلان کو ڈسکنس کر رہا ہوتا ہے کاؤسمیک کنگ کہتا ہے میری انٹیلیجنس کے مطابق تھینوس لوبک تین دن پہلے ہی یہاں سے نکلا ہے تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تھینوس کو کیسے ہرانا ہے جس پر وہیں پر چھپی کیمی سوچتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کیونکہ تھینوس کو مرے ہوئے تو لگ بھگ ایک سال ہو چکا ہے اوہ اچھا آپ سمجھ آیا میں شاید وارم ہول سے ٹائم میں پیچھے آ گئی ہوں تو گائز یہ وہ سمائے کی بات کر رہی ہے جب تھینوس ونس کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس سمائے کاؤسمیک کنگ اتنا پاورفل نہیں تھا لیکن اس کا ارادہ تھینوس سے بھی زیادہ پاورفل بننے کا تھا تو وہیں پر کھڑا ایک شخص کھانا کھاتے ہوئے بولتا ہے اوہ اوہ تھینوس کو مارنا ہے پلین تو کافی صحیح ہے بوس جس پہ کاؤسمیک کنگ کہتا ہے گدھو تم کو اس لیے نہیں بلائے کہ تم یہاں پر ٹھونس ٹھونس کر کھاؤ تم لوگوں کو یہاں پر اس لیے بلائے ہے تاکہ تم مجھے پلین بتا سکو میں برمبھان کا ویجیتا دہ گریٹ کاؤسمیک کنگ بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ پرپل تھینوس میرا گولام بنے اور میں جو بھی کرنا چاہوں یونیورس کے ساتھ وہ میں آرام سے کر سکوں وہیں دوسری طرف وہ دونوں بچے اپنے روم میں کیمی کو ہر جگہ ڈھوڑ رہے تھے ایریسیا کہتی ہے وہ کہاں چلی گئی اتنی اچھی کھلونا تھی وہ پر تب ہی وہاں پر کیمی آ جاتی ہے کیمی کہتی ہے بچوں تم لوگ جنہاں میری بات سنو میں فیوچر سے آئی ہوں اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے ڈیڈ آگے چل کر ایک بہت بڑے کاؤسمیک ویلین بننے والے ہیں ہاں تم لوگ کو یہ تھوڑا کول تو جرور لگے گا لیکن تمہارے ڈیڈ سچ میں ایک نمبر کے سرفیرے ہیں وہ شاید تم لوگوں کو بھی مار دیں جس پر بچے کیمی کو بات کرتا دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں وہ کیمی کی کوئی بھی بات پر دھیانی نہیں دیتے اور وہ کیمی کو پکڑ کر کسی ٹوئی کی طرح کھیلنے لگتے ہیں کیمی کہتی ہے باپ تو باپ بچے باپ سے بھی آگے یہ دنیا کے سب سے شیطان بچے ہیں مجھے انہیں اسی وقت مار دینا چاہیے پھر ایریسیا بھی کیمی کو پکڑ کر اس سے کھیلنے لگتی ہے کیمی کہتی ہے مجھے سچ میں انہیں ابھی مار دینا چاہیے لیکن اس بیلڈنگ پر ایک بڑا سا پیرا سائٹ آ کر گرتا ہے جو کی سیدھا اسی روم میں آتا ہے جس روم میں بچے اور کیمی تھے جس پہ کیمی اپنی گن نکال کر اس پیرا سائٹ پر گولیاں چلانے لگتی ہے وہ کہتی ہے جب تک فرینک اس جگہ پر اپنے مجھے کر رہا ہے تب تک میں بھی تھوڑا یہاں پر مجھے کر ہی لیتی ہوں لیکن کیمی کی سبھی گولیاں ویسٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس پیرا سائٹ کو کیمی کی ایک بھی گولی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا جس پر کیمی ان بچوں سے کہتی ہے جانتی ہو ایسی چیزوں کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے پر اس سے پہلے کی کیمی وہاں سے نکل پاتی کہ تب ہی اس پیرا سائٹ کا ایک ٹینٹیکل سیدھا کیمی کے آ کر لگتا ہے جس سے کیمی کو اس پیرا سائٹ دورہ لوگوں کو ترپائے گئے وزن دکھنا شروع ہو جاتے ہیں ایکچولی یہ پیرا سائٹ ایک انٹر گیلیکٹک ٹیپ وارم ہے جو لوگوں کو ان کے ڈر دکھا کر ان کو ترپا ترپا کر مارتا ہے اور اس کے بارے میں لوگ اس لیے نہیں جانتے ہیں کیونکہ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے اس نے بعد میں کچھ بھی نہیں دیکھا کیمی سنچتی ہے یہ پیرا سائٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ اگر یہاں پر فرینک ہوتا تو وہ بھی شاید اسے نہیں ہرہا پاتا اس کے پاس بہت سی کوسمک پاورز ہیں اور یہ شاید کسی چیز کی فراک میں ہے ہاں یہ شاید ایک بہتر ہوسٹ کی تلاش میں ہے لیکن تب ہی وہاں پر کوسمک کنگ گنز کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ اس پیرا سائٹ کو شوٹ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن کیمی کی جان بچ جاتی ہے کوسمک کنگ گولیاں چلاتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے مر کیڑے تجھے آج مرنا ہی ہوگا تُو نے میری میٹنگ کو خراب کیا ہے میں اس تھانوس کو ہرانے کا پلان بنا رہا تھا تُو نے میرے پلان کا گے مجھا ڈالا اب تیری باری ہے ادھر کیمی یہ بات جانتی تھی کہ وہ بچ تو گئی ہے لیکن اگر کوسمک کنگ کی نجر کیمی پر پڑ گئی تو وہ شاید کیمی کو وہی پر مار دے گا اس وجہ سے وہ بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ وہ لوگ جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور تب ہی کیمی کے نجر اس بلڈنگ پر پڑتی ہے جس میں وہ سبھی لوگ ابھی کچھ پل پہلے ہی تھے اس ٹیپ وارم نے اپنے ٹینٹیکل سے اس پوری بلڈنگ کو کور کر رکھا تھا جس کا مقابلہ کاؤس میں کنگ کر رہا تھا اس منجر کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں کہ کیا اس لڑائی میں ڈیٹ جیت پائیں گے جس پہ کیمی کہتی ہے نہیں وہ مارے جائیں گے اس لئے یہاں سے بھاگ لو ورنہ تم بھی مارے جاؤگے تو لڑکی کہتی ہے ویٹ یہ تو میرا جیٹ پیک ہے نا اور یہ گاڑی تو میری ہے جس پہ کیمی کہتی ہے اچھا تو گاڑی تم رکھ لو اور میں یہاں سے جیٹ پیک لے کر جاتی ہوں بچے کہتے ہیں کیمی تم ہمیں کے لئے نہیں چھوڑ سکتی ہو تو کیمی کہتی ہے میں چھوڑ سکتی ہوں ویسے بھی اب تمہارا پلان برواد ہونے ہی والا ہے کیمی وہاں سے جاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا کوسمیک کنگ ان پیراسائٹ کو ہرا پائے گا پر تبھی کیمی کے پیچھے اسے جانی پہچانی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا کیمی تم تو بڑی جلدی میں لگ رہی ہو اور جب کیمی پیچھے پلٹتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کوسمیک کنگ اب پوری طرح سے بدل چکا تھا کیونکہ اس پیراسائٹ کو اس کا ہوسٹ مل چکا تھا اور یہی وجہ ہے کہ کوسمیک کنگ اب اتنا پاورفل ہو چکا ہے جو کی گھو سرائیڈر تک کو ٹکر دے سکتا تھا کوسمیک کنگ اپنے ٹینٹیکل سے کیمی کو پکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک وارم ہول کھلتا ہے جسے کیمی اندر آنے لگتی ہے کیمی کہتی ہے ایک وارم ہول پھر سے یہ کوئی کونسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے وہیں دوسری طرف فرینک اتنے سمیہ کے بعد اپنی سول سے جڑ کر کافی خوش تھا وہ کہتا ہے اس احساس کو فیل کی ہوئے مجھے بہت سمیں بیچ چکا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے جس پہ کاسمیک کنگ اٹھتے ہوئے بولتا ہے ہاں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی سول کو پا کر کتنا خوش ہو جس پہ فرینک کاسمیک کنگ کو تھینکس بولتا ہے تو کاسمیک کنگ فرینک کو پکڑ کر کہتا ہے اس میں تھینکس والی کیا بات ہم یونیورس کے پاورفل لوگوں میں سے ایک ہیں اگر ہم ہی ایک دوسری کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا لیکن جس طرح سے کاسمیک کنگ فرینک کے پاس آ رہا ہے اس کا ارادہ ساف ساف جھلک رہا ہے کہ اب وہ فرینک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے ادھر کیمی بھی اس وارم ہول سے پریزنٹ ٹائم میں واپس آ چکی تھی کیمی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی کرنی ہوگی کاش میں لیٹ نہ ہوئی ہوں کاش فرینک سب کچھ سمجھ پاتا پلیس فرینک تم مجھے جندہ ملنا اور تب کیمی کسی طرح سے کریش لینڈنگ کرتے ہوئے اس جگہ پر واپس سے آ جاتی ہے جہاں پر وہ سبھی لوگ پہلے تھے کیمی سے کوئی کہتا ہے بچی تو تم اس نرک کو سروائیف کر ہی گئی اور ایسا کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرینک کیسل تھا جسے دیکھ کر کیمی کہتی ہے تم جانتے نہیں ہو کہ میں کتنی خوش ہوں تم جانتے ہو کاسمی کنگ کا پلان تمہیں مارنے کا نہیں تھا بلکہ یہ تمہاری کاسمی پاور تم سے چھیڑنا چاہتا تھا لیکن کاسمی کنگ کہاں پر ہے وہ تو یہاں کہیں پر دکھائی نہیں دے رہا جس پر فرینک اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لوگ تم اسے خود ہی دیکھ لو تو کیمی کہتی ہے اس نے تمہاری سول دی اور بدلے میں تم نے اسے مار دیا جس پر فرینک کہتا ہے میری سول واپس دے دینے سے ایک بات تو بالکل نہیں بدل سکتی تھی اور کہتا ہے فرینک تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ تم مجھے لوگوں کی سول ڈیلیور کرتے رہو گے جس کے بدلے میں میں تمہیں گھو سٹریڈر کی پاور دوں گا تم نے اپنا وہ کانٹریکٹ توڑ دیا ہے جس پر فرینک کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے اور اس کے چلتے میں نے تمہیں اپنی سول بھی دی تھی پر تم نے وہ کھو دی ہے اور میں نے یہ سول تم سے تو نہیں لی ہے پر اب تمہارا بہت ہو گیا تمہیں اگر میری سول واپس سے چاہیے مانسٹر تو آ کر لے لو اور اتنا کہہ کر فرینک کیسل میفیسٹو کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس پر میفیسٹو کہتا ہے ویسے میں تمہاری اس فائٹ کو برواد تو نہیں کرنا چاہتا پر میں اتنا بھی بے فکوف نہیں ہوں کہ کوسمی پاور سے بھرے فرینک کیسل سے پنگا لوں اور ہاں ایک اور بات میں نے اس کانٹریکٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا کہ مجھے تم سے اپنا کام کروانے کے لیے تمہاری ہی سول چاہیے ہے تمہیں میرا کام تو کرنا ہی ہوگا اور رہی بات کچھ گریوی رکھنے کی تو میں کسی کی بھی سول کو اپنے پاس رکھ کر تم سے وہ کام کروا سکتا ہوں میں کسی ایسے کی سول چھین سکتا ہوں جس کو پانے کے بدلے تم کچھ بھی کرنے کو ریڈی ہو جاؤ اور اتنا کہہ کر میفیسٹو کیمی کی اندر سے اس کی سول کو نکال لیتا ہے فرینک چلاتا ہے نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ہو پر میفیسٹو وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے میں ایسا ویسا سب کچھ کر سکتا ہوں فرینک تمہارے ساتھ بزنس کر کے اچھا لگا اب فرینک کی ہاتھ میں کیمی تو ہے لیکن بے جان سی اور یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو کیا فرینک اپنی بینا گھو سٹائٹر کی پاور کے ساتھ میفیسٹو کو ہرا پائے گا اور کیا وہ کیمی کو واپس سے جندہ کر پائے گا یہ بات جاننے کیلئے آپ ہماری اس چینل سے جھوڑے رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا تو اب میں چلتا ہوں آپ میری باقی کی ویڈیوز انجوائے کریں اور خوش رہے ہیں کیمی اب مر چکی تھی فرینک کو بہلے ہی اس کی سول واپس مل گئی تھی لیکن اس کے جیون کا ایک ایسا ٹکڑا اس سے دور ہو چکا تھا جسے شاید اب وہ واپس کبھی نہیں پاسکتا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے کانٹریٹ کرو تو اس کی پوری بھارشا کو اچھے سے سمجھ لو نہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے فرینک کو سول ملتے ہی اس سے اس کی گھوست ٹائڈر کی پاورز جا چکی تھی اس وجہ سے وہ اب پہلے جیسا پاورفل بھی نہیں رہ گیا تھا فرینک ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا ان سب میں صرف اس کی غلطی ہے اگر وہ کیمی سے نہ ملتا تو آج وہ جندہ ہوتی اس کے کیے گئے کاموں کا حساب اب کیمی بھوگت رہی ہے فرینک میفیسٹو کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی فرینک اس ہیل گیٹ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے جس پر میفیسٹو جاتے ہوئے کہتا ہے تم اب گھوست ٹائڈر نہیں رہے فرینک تم اب مورٹل بن چکے ہو لیکن فرینک اس کی پرواہ کیے بنا ہی اس ہیل میں جمپ کر جاتا ہے جس وجہ سے اس کی بوڈی ہیل کی آگ کی وجہ سے جلنے لگتی ہے میفیسٹو کہتا ہے دیکھو جرہ فرینک کیسل کو ہمارا پرانا گھوست ٹائڈر جو خود ہیل فائر کو یوز کیا کرتا تھا آج وہ خود ہیل کی فائر سے ہی جل رہا ہے تو کیمی کہتی ہے وہ فرینک کیسل ہے تم اور تمہاری ہیل فائر اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے ہیں وہ مر کے بھی جندہ واپس آئے گا فرینک کہتا ہے یہ کتنا لمبا سمیہ ہو گیا ہے درد کو محسوس کیے موت کو ٹھیک اپنے قریب دیکھتے ہوئے ایسے چلاتے ہوئے لیکن اس درد اور موت کی ڈرڈ نے مجھے ایک چیز تو یاد دلا دی اور وہ یہ ہے کہ میں باقیوں سے الگ کیوں ہوں میں صرف گھوست ٹائڈر نہیں تھا بلکہ میں تھا the power of cosmic herald of galactas the cosmic ghost rider تب ہم دیکھتے ہیں cosmic punisher کو جو کہ اپنی cosmic power کے ساتھ ready ہے وہیں ہیل کی دوسری طرف میفیسٹو کیمی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا کیمی کہتی ہے تو تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو کیا تم مجھے torture کروگے جس میں میفیسٹو کہتا ہے torture نہیں تو میں تمہیں torture کیوں کروں گا ویسے بھی تمہاری soul پیور ہے تو میں تمہیں کسی چیز کیلئے torture کروں تم تو میرے ساتھ اس لیے ہو کیونکہ تم میرے لیے ایک جروری کام کا حصہ ہو اسی لیے تم میری special guest ہو اور تمہارے ساتھ کیا اور کیسے کرنا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں میں تمہاری سبھی پرانی یادوں کو مٹھا دوں گا تاکہ تم اس جگہ پر خوشی سے رہ پاؤ کیمی کہتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو میفیسٹو کہتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں جس پہ کیمی کہتی ہے تم سچ میں ایک devil ہو میفیسٹو کہتا ہے میں devil سے بھی کہیں جاتا ہوں تو چلو اب ہم اس جگہ پر آ گئے کیمی تمہارا سوگت ہے rock bottom میں میفیسٹو کہتا ہے نہیں ایسے میں یہاں زیادہ رہتا تو نہیں ہوں لیکن ہاں اسے تم میرا گھر کہہ سکتی ہو کیونکہ میں یہاں پر کچھ special چیزیں رکھتا ہوں کیمی کہتی ہے تو تم یہاں پر رکھتے کیا ہو جس پہ میفیسٹو کیمی کی سول کو اس wallet میں رکھتے ہوئے بولتا ہے میں یہاں پر وہ چیزیں رکھتا ہوں جو میرا فائدہ کرا سکتی ہیں پنیشر پینڈامونیوم میں چلتے ہوئے سوچ رہا ہے آہ تو میں اس جگہ خود چل کر آ ہی گیا جہاں میں لوگوں کو بھیجا کرتا تھا وہ بھی تب جب میرے پاس گھو سٹائیڈر کی پاورز تھیں یہ جگہ سچ میں ان ایویل لوگوں کیلئے نرک ہی ہے جن کی سول کرائم اور ہیٹریٹ سے بھری ہوتی تھی لیکن یہاں مجھے کسی کو پنیش نہیں کرنا ہے مجھے بس یہاں سے کیمی کو لے کر جانا ہے لیکن اس جگہ کی جمین سے ہاتھ نکل کر فرینک کو روکنے لگتے ہیں فرینک نے یہاں پر کئیوں کی سوس کو بھیجا تھا اور وہ فرینک کی پریزنس کو فیل کر رہی تھی اور وہ فرینک سے اپنا حصہ پورا کرنا چاہتی تھی لیکن فرینک ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں بس کیمی سے مطلب ہے باقی کسی سے نہیں لیکن فرینک کے دشمن اگر ایک دو ہوتے تو بات بھی تھی اس کے دشمن یہاں پر اتنے تھے جن سے ایک پورا دیش بن سکتا تھا اور تب ہی فرینک کے پیچھے اس نرک کی پوری آرمی پڑ جاتی ہے فرینک کہتا ہے میں لڑنا تو نہیں چاہتا لیکن اگر تم سب لوگ مجھ سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو یہی سہی وہی ہوتل انفرنو میں محفیسٹو آرام سے اپنے راہ سنگھا سن پر بیٹھ کر منڈی سوپ پی رہا تھا کہ تب ہی اسے اپنے ہیل میں لوگوں کی چیخوں کی آواز سنائی پڑتی ہیں محفیسٹو کہتا ہے یہ انسان بھی نا مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہتے ہیں وہ اپنے روم کا پردہ ہٹا کر جو دیکھتا ہے اس سے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ گھوڑے پر سوار ہو کر دا کاؤسمک پنیشر سیدھا محفیسٹو کی اور ہی آ رہا تھا پنیشر محفیسٹو سے کہتا ہے کیمی کہاں پر ہے محفیسٹو کہتا ہے کیمی تو مر چکی ہے تمہارے سامنے ہی تو وہ مری تھی اتنی جلدی بھول گئے فرینک کہتا ہے میں نے کہاں نا کی کیمی کہاں پر ہے مجھے اس کی سول چاہیے جسے تم یہاں پر اپنے ساتھ لے کر آئے ہو تم اسے واپس کرتے ہو یا میں اسے تم سے جبردستی چھین لوں اور اتنا کہہ کر فرینک محفیسٹو پر اپنی کاؤسمک پاور سے اٹیک کرتا ہے جس سے محفیسٹو کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے محفیسٹو کہتا ہے تم اس وقت ہیل میں ہو اور میں لاس ویکس میں ہوں تو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کھول سکتا ہوں فرینک اندر آتے ہی کہتا ہے کیمی کہاں پر ہے محفیسٹو کہتا ہے وہ ایک سرکشی جگہ پر ہے تم چنتہ نہ کرو وہ ہلمٹ آرچر نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ تو الگ ہی جگہ پر آرام فرما رہی ہے تو پنیشر کہتا ہے تم اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو محفیسٹو کہتا ہے میں اس کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں مجھے بس میرا بیڈ ایس گھو سٹرائیڈر واپس چاہیے جو میرے لئے سول لے کر آتا رہے فرینک کہتا ہے یہ تم کیسا گیم کھیل رہے ہو مجھے بتاؤ کی لڑکی کہاں پر ہے اس پہ محفیسٹو کہتا ہے میں کوئی گیم نہیں کھیل رہا ہوں میں تو بس تم سے ایک سودا کر رہا ہوں تمہیں اگر کیمی چاہیے ہے تو تم میرے لئے گھو سٹرائیڈر بن جاؤ اور ویسے بھی تم خود ہی دیکھو کوئی دکھترد نہیں تم بس آوارہ سے کہیں بھی ایٹرنیٹی تک جندہ رہو گے تو بولو فرینک کیسل تمہیں کیمی کیلئے ڈیل کرنی ہے یا نہیں کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمی کی سول کو لے کر اسے کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ اب تم اس کے اندر چلی جاؤ سول کے باڈی میں پہنچتے ہی کیمی فرینک بولتے ہوئے اٹھ جاتی ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کیمی کی جان کے لئے اپنی سول کو سعودہ کر لیا تھا کیمی کہتی ہے فرینک تمہیں دیکھ کے بہت اچھا لگا لیکن تمہاری سول کا کیا ہوا فرینک نے کہا جیدہ دیر تک میری سول میرے پاس نہیں رہ پائی خیر میں ایسے ہی اچھا ہوں داکاسمی گھوز رائیڈر بن کے تو کیمی فرینک کو حق کر لیتی ہے فرینک سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میفیسٹو نے کچھ تو بولا تھا وہ کچھ تو ایسا پھول رہا تھا جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کسی خطرے کے لئے وان کر رہا ہو اور میں نے اس کی باتوں کو جلدی کے چکر میں نہیں سنا اور جب تک فرینک کو کچھ بھی یاد آ پاتا کہ تب تک جمی ان کو فارتے ہوئے پیرا سائٹ کیمی کو پکڑ لیتا ہے فرینک کہتا ہے یہ مجھ سے کیا ہو گیا میں نے کاسمی کنگ کو تو مار ڈالا لیکن میں کیسے اس کے ہوسٹ کو مارنا بھول گیا مجھ سے یہ بڑی گلتی کیسے ہو گئی یہ پیرا سائٹ ایک انسین ٹی وارم ہے جسے جینے کے لئے ہوسٹ کے جرورت پڑتی ہے کاسمیک کنگ کے مرتے ہی اسے اپنے لئے وہاں پر ایک ہی لائف ملی جو کی تھی کیمی فرینک کہتا ہے اب مجھے اسے مارنے کے لئے کیمی کو مارنا ہوگا مجھ سے یہ کیسے ہو گیا یہ سب میری گلتی ہے مجھے معاف کر دینا بچی اور تب وہاں پر ایک فائر بلاسٹ کے ساتھ کچھ دیر کے لئے اندھیرہ ہو جاتا ہے کچھ مہینوں بعد اس جگہ پر کوئی اور ایلین ریس آتی ہے اس میں سے ایک ایلین وہاں پڑے اسکل کو اٹھا کر چیک کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے خوپڑی مجھے بتاؤ کہ تم میں کوئی سول ہے یا نہیں کہ تب ہی اس جگہ پر ایک بڑا سا فائر بلاسٹ ہوتا ہے اور گھو سائیڈر کی آواز آتی ہے چلو ایک بار پھر سے جگہ جائے جب میں سو رہا تھا تب برے لوگ اور بھی بڑھ گئے تو وہ وقت آ گیا ہے انہیں ان کے برے کاموں کے لئے پنش کیا جائے اب وقت آ گیا ہے کہ اس یونیورس کو یاد دلائے جائے کہ گھو سائیڈر نام کی بھی کوئی چیز ہے تو اگر کوئی کرائیم کر رہا ہے تو وہ کچھ دیر تک کو چھپ لے اور اگر کوئی کرائیم کرنے کی سوچ رہا ہے تو وہ رک جائے کیونکہ میری سپیرٹ آف وینجنس تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی اور گھو سائیڈر کی انہی لائنز کے ساتھ یہ اسٹوری یہی پر ختم ہو جاتی ہے پر یہ اسٹوری ہمیں فرینک کے بارے میں کافی کچھ بتا گئی فرینک کیسل جسے ہم صرف پنشر یا پھر کاسمی گھو سائیڈر کے نام سے ہی جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بنا سول کا انسان ہے لیکن سول نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے شریر میں ایک دل ہے اس کے ذہن میں کچھ یادیں تھیں اپنی فیملی کو لے کر ہم بھلے ہی اسے بے پرواسا کہہ دیں لیکن اسے صحیح معنی میں لوگوں کی پرواہ ہے بس اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ ہے کہ تمہاری سول پیور ہو اب کیمی کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں اس سٹوری میں کچھ بھی کہیں پر نہیں بتایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سٹوری آئی ہے جس میں اس کا کچھ بھی منشن ہو تو وہ سٹوری جب بھی آئے گی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی کومنٹ پر مجھے ضرور بتائیے گا تو اب میں چلتا ہوں آپ میری باقی کی ویڈیوز انجوائے کریں اور خوش رہیں